اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں خیر و آفیت سے ہوں اور اپنے گھروں میں بھی محفوظ ہوں باہر نکلیں تب بھی محفوظ ہوں اب تو خیر سے عید کی شاپنگ کا سلسلے شروع ہونے والے ہیں تو آپ لوگ سب عید کی شاپنگ پہ بھی جائیں گے تو خیر و آفیت سے جائیں اور بچوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں بچوں کو ایسے جگہوں پہ اکیلا بلکل نہ چھوڑیں اور یہ جو اسکلیٹر ٹائپ اور اس طرح کی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں پلیز 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 بچوں کو اس میں بلکل بھی اکیلا اس طرح کا ہاتھ نہ چھوڑا کریں کہ جیسے ان لوگوں کو لگے کہ ہاں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو اپنے بلکل بچوں کو جو ہے نا اپنی جان سے لگا کے رکھیں کیونکہ ایسی جگہوں پہ ہم لوگ بلکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جگہیں محفوظ ہیں حالانکہ یہی جگہیں جو ہوتی ہیں نا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں تو بس جی آپ لوگوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھیں میں تو ہر بچے ہر بڑے کے لیے یہی دعا ہوتی ہے اللہ پاک ہر آفت مسئیبت ہر شر سے بچائے اور کیا کہتے ہیں نا بس اللہ پاک محفوظ رکھیں اللہ پاک مجھ سے منسلک کہ اس دنیا میں دین سے منسلک ہر ایک بندے کو اپنے زمان میں رکھیں اور خیر سے رمضان اب جانے والا سا ہو رہا ہے تو بس دل جو ہے نا بڑا مایوس اور بے چین سا ہو رہے ہیں کہ ایسا لگ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ہی اچھا مہمان جو ہے وہ پھر سے دور ہونے والا ہے اب خیر سے یہ ملے گا یا نہیں کچھ نہیں پتا اپنی زندگی کا اور اپنی اگلی سانس کا کچھ بھی نہیں پتا تو بس جی آج سولوی افتادی کی تیاری کر رہی ہوں تو ساتھی جو ہے یہ میرے آنگے کھڑا ہو جاتا ہے بس اس کو لگتا ہے کہ میں جو نا اس کے لیے یا تو آلو فرائی کر رہی ہوں یا میں اس کے لیے روٹی بنا رہی ہوں تو یہ کچن میں جو نا اس طرح سے میرا دربان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور امہ 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 چیختہ رہتا ہے تو بس ساتھی جو ہے وہ آج سمپل سا کھانا بنا رہی تھی کیونکہ ہزبنڈ نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں دوسرا کھانا بس کھانا کھانا ہے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ایسا لگ رہا ہے روٹی سالن کھائے ہوئے تو یہ سارے مسالہ جات جو ہیں وہ سمپل سے یہ سب ڈال کے جو ہے وہ میں کھانا بناوں گی انشاءاللہ تعالی بہت ہی مزے کا کھانا بنایا ہے اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرئی کہ ایسی طرح سے پیاس ڈال کر کے لیسر ندرک کا پیس تھوڑا سا ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے براؤن نہیں ہونے دینا اور اس میں جو ہے وہ ٹیماتر ڈال کے یہ سارے مسالے جس میں زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر کالی مرچ کا پاوڈر اور گرم مسالہ اور لال مرچ پسیوی اور حلدی پاوڈر نمک اور ایک چکن کیو یہ ڈال کے جو ہے آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ٹیماتر کی مسالے کو اچھی طرح سے گلنے دینا ہے پھر اس میں مٹر شامل کر دینا ہے مٹر کو تھوڑا سا گلنے دینا ہے پھر اس میں آلو شامل کر کے پانی ایڈ کر دینا ہے اور ساتھی جو بس اس کو دم پر رکھ دینا ہے اس حد تک کہ آلو گل جائے اور شوربہ جو وہ اتنا رہ جائے کہ آپ لوگوں کو جتنا چاہیے ہو اتنا مزیدار اتنا ہلکا پھلکا کھانا بنتا ہے یہ جب آپ لوگوں کو کچھ ویجیٹیرین کھانے کا دل کر رہا اور روٹی سالن میں تو یہ چیز جانا یہ بیسٹ ہے تو بس آج جو ہے وہ شکر گھن لی تھی ستو بنانے کے لیے کیونکہ حزبن نے کہا تھا کہ مجھے آج بھی ستو ہی پینہ ہے اور ساتھ میں مجھے تھوڑی سی میری ان آلووں کی چسک تو رہتی ہے بس میرا یہ ہوتا ہے کہ میرا جو روزہین ہے وہ ان آلووں کے بغیر تھوڑا سا دھورہ ہی ہوتا ہے تو بچپن سے مجھے اس چیز کی عادت ہے تو یہ آلو تو لازمی بن جاتے ہیں پلیٹ میری خاطر بھی اور بچے بھی اس چیز میں سے ہاتھ ماری لیتے ہیں تو میری بیٹی کو بھی زیادہ تر یہی پسند ہے تو حزبن بھی آج یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اس معاملے میں تم پہ چلی گئی ہے اس پر جو نئی آلو والے پکوڑے بہت زیادہ بھات ہیں مجھے اتنے نہیں پسند لیکن یہ تمہیں پسند ہیں تو ہی تم پہ چلی گئی ہے تو بس الحمدللہ یہ ہماری افتاری آج کی تیار ہو گئی تھی اور یہ جو ہے وہ برابر میں نیبر میں سے آئی تھی یہ شیل شیپ کی جو ہے میکرونی تھی بہت ہی مزے کی ماشاءاللہ اور یہ میرا سالن ہے اور یہ آلو کے پکوڑے ہیں اور اوبرال یہ ہماری آج کی افتاری ہے الحمدللہ اور اب یہ ہماری افتاری مکمل ہو چکی ہے تو بس اس کو جلدی جلدی سے سمیٹیں گے حالکہ کھا پی کے نا بلکل بھی سمیٹنے کا دل نہیں کرتا تو مجھے جو ہے نا وہ میری برابر والی بھابی میں میں آج اپنے ہاتھ کی دوبارہ سے جو نے وہ چائے بھیج دی تھی اور ان کے چائے اکنی مزے کی ہوتی ہے حالکہ مجھے میٹھی چائے اتنی پسند نہیں ہے میں بلکل بھی میٹھی چائے پی نہیں سکتی لیکن ان کے ہاتھ کی چائے تو بیسٹ ہوتی ہے تو میں نے سچا کے پہلے چائے کو انجوائی کریں گے اور پھر بعد میں سمیٹر سمیٹنے کی کریں گے مغرب کی نماز میں نے پڑھ لی تھی تو بس چائے کیا کہتے ہیں چائے پینے کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ سمیٹر سمیٹھتے جو ہے وہ عشاء کی اذان بھی ہو گئی تھی تو بس عشاء ترابی پڑھیں گے بچے جو ہے وہ کھیلہ کھیلی کر رہے تھے اپنی حافظ میں تھوڑی سی رڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں ان دونوں کی نوک جھوک بہت ہوتی ہے آج کل تو بس ان کا ٹومن جیڈی والا کھیل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ دن گزر جاتا ہے الحمدللہ سمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور بول دیجئے گا سبحان اللہ اللہ پاک سب کے بچوں کو نظر بچ سے بچائے ایک چیز ہے ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آج جو ہے وہ میں نے دراز سے جو ہے وہ میں نے کل آرڈر کیا تھا تو وہ یہ پارسل مجھے آجابی گیا تھا الحمدللہ تو سوچا گئے یہ بھی آپ لوگوں کو ساتھی دکھاتی چلوں تو میں نے جو ہے نا یہ ایک سپنج ہولٹر جو ہے وہ منگوایا تھا کچن میں جو ہے نا وہ اکثر سمیل ہو جاتی ہے سپنج میں نا تو وہ یہ میں نے جو ہے وہ لٹکانے کے لیے بیسن کے اندر جو ہے وہ یہ میں نے منگایا تھا تاکہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ہنچڑتا رہتا ہے اس میں سے دیکھوں گی کہ ابھی اسے شیپ میں تو مجھے کافی چھوٹا لگ رہا ہے مجھے ایسا حمل تھا یہ بہت زیادہ ڈیپ ہوگا لیکن یہ کہ یہ کافی چھوٹا سا لگ رہا ہے اب دیکھیں یہ کیا کام کرتا ہے اور بس اللہ کا شکر ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو بلیس سبسکرائب ضرور کر دیں ایک چیز میں ابھی آپ لوگ کو اور دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ کہیں بھی سو سکتا ہے اس کو جب نیند آ رہی ہو نا یہ کہیں بھی سو سکتا ہے تو بس آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ کی امان اللہ